اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ایوان سٹوڈیو میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ایوان سٹوڈیو ون کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میں آج آپ کے لیے ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں جو لوگ جو بھائی فارمنگ کرتے ہیں اور اپنا خود کا انکوبیٹر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت زبردست پروڈکٹ انٹریڈیوز کرانے جا رہا ہوں یہ پروڈکٹ زیڈ ایل سیون نائن ٹو ایٹ اے کے نام سے ایک ایک سیم ایٹین جیسا ہی انکوبیٹر کنٹرولر ہے جو کہ مارکیٹ میں ایک نیا لانچ ہوا ہے جو کہ چار سپلائیوں پر کام کرتا ہے ایک سو دس وولٹ پر بھی کام کرتا ہے دو سو بیس وولٹ پر بھی کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ بیک اپ کے لیے اس کے ساتھ انہوں نے بارہ وولٹ سے چوبیس وولٹ والا اپشن بھی رکھا ہے دوستو یہ ایک لیلی ٹچ کمپنی کا انکوبیٹر کنٹرولر ہے ڈیجیٹل کنٹرولر کہلاتا ہے اس کے ساتھ آپ ٹمپریچر بھی منٹین کر سکتے ہیں نمی بھی منٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آٹو ائر فلو ہے جو اگزاست سسٹم میں وہ بھی آپ انکوبیٹر کے اندر کنٹرول کر سکتے ہیں نمی کو بڑھانے کے لیے بھی یہ کنٹرولر استعمال ہوتا ہے تو ایک ہی وقت میں یہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کے انکوبیٹر کو فول آٹومیٹک بنانے کے لیے ایک ہی کنٹرولر کافی ہے بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کمپونٹس لگائیں سپلائیاں لگائیں بہت زیادہ ایک جھنجٹ ہے تو اس ویڈیو میں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا دوسرا میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک تو اس کی سپیسیفکیشن دکھاؤں گا کہ اس کی انڈرڈکشن اس پروڈکٹ کی یہ ہمیڈٹی اور ٹیمپریچر کنٹرولر ہے انکوبیٹر کے لیے جو کہ دو سو بیس وولٹ ایک سو دس وولٹ بارہ وولٹ چوبیس وولٹ ڈی سی پاور سپلائی پہ کام کرتا ہے اور میں اس پروڈکٹ کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کی سہولت ہو اور آپ لوگ الی ایکسپریکس جو ایک بہت ہی ویب سائٹ ہے چینیز ویب سائٹ ہے اس میں ریشن لوگ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں چینیز چینہ کے لوگ کرتے ہیں پاکستان کے لوگ کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بزنس ویب سائٹ ہے بڑی بہت بڑی مارکیٹ ہے جس پہ آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں ایک منی بیک گرنٹی کے ساتھ ان کی جتنی بھی پروڈکٹ آئی ہیں پاکستان میں لوگوں نے ممکوا ہی ہیں وہ ایک ٹرسٹ بیس پہ ہیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک لیلی ٹیچ جس کمپنی کا یہ انکو بیٹر ہے یہ اسی کمپنی کا لوگوں بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ لیلی ٹیچ کا اور اس کے آپ ریٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فائیو سٹار نائنٹی ٹو پرسنٹ ہے اس کے جو آرڈر ابھی جو جو میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ڈیٹ کو ایک سو ستائیس آڈر ہو چکے ہیں اور فیفٹی فائیو ریوز اس کو ملے ہیں واپس بیک جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے ملٹی فنکشن سے آٹومیٹک انکو بیٹر کنٹرولر ہے اس کے علاوہ یہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جی نائنٹی ڈیز بائر پروٹیکشن منی بیک گرینٹی ٹھیک ہے یہ ہے اس کے علاوہ جب آپ فرس ٹائم جب علی ایک پر آپ لوگن کرتے ہیں تو آپ کو تین ڈالر کا کوپن بھی ملتا ہے وہ بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ میں شامل ہو جائے گا جب آپ فرس ٹائم بائی کرتے ہیں اس کمپنی سے کوئی بھی پروڈکٹ آن لائن بائی کرتے ہیں تو چلتے ہیں پروڈکٹ کے ہاں دوسرا اس میں میں آپ کو کنیکشن بھی سمجھا دوں گا کہ کچھ لوگ اس کے جو کنیکشن ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں میں آپ کو یہ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ ویو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اس میں کچھ خاص آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہاں ہم نیچے چلتے ہیں اس کے جو دسکرپشن میں تو یہاں پہ جو ہے اس کنٹرولر کو لگانا کیسے ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیں کہ اس کو آپ جب بیک سائیڈ سے پکڑیں گے اس کی پیچھے والی سائیڈ جہاں پہ کنیکشن والی سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے تو کچھ سکرو نٹ والے لگی ہوتے ہیں سکرو یعنی کہ سکرو ڈریور سے آپ اس کو ڈیلا کر کے اس کے اندر کنیکشن جہاں پہ دیتے ہیں وہ کنیکشن ایریہ جو ہے وہ اس کا کچھ ایسے ہے کہ پہلا جو پوائنٹ ہے پہلے دو پوائنٹ اس کی اوپر آپ نے 220 کے سپلائی دینی ہے تیسرے نمبر والا چھوڑ دینا ہے چوتھے اور پانچ میں پہ آپ نے جو بیٹری کی سپلائی ہے وہ آپ نے دینی ہے بیک اپ کیلئے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کوئی اڈاپٹر ہے لیکن پاور چلی گی تو اڈاپٹر کام نہیں کرے گا یہاں پہ بیٹری ہی استعمال ہوگی اس کے بعد یہ پی ای جو جو ریڈ یلو بلیک اور آرنج یہ چار پوائنٹ ہیں اس کے نمی کی ہومیڈیٹی جو سنسر ہے اس سنسر کی یہ چار وائر یہاں پہ لگیں گی ان کے کلر کوڈ ہیں جو ان کی وائریں ہوں گی ریڈ والی سیون پہ لگے گی یلو والی ایٹ پہ لگے گی بلیک والی نائن پہ اور آرنج والی جو لگے گی وہ ٹین پہ لگے گی اس کے علاوہ گیارہ اور بارہ جو ہے اس کی اوپر ترمو ترمو سٹیٹ کام کر رہا ہوتا ہے اس ترمو سٹیٹ کے سنسر کی ترمو سٹیٹ کام کر رہا ہوتا ہے یہ ایک سنسر جو استعمال ہوتا ہے یہ اس کی دو وائریں ہیں اس کے ساتھ تیرہ چودہ پندرہ یہ تین وائریں ہیں یہ دو سو بیس وولٹ پہ جو ہیٹر کام کرتے ہیں دس امپیر کے ٹھیک ہے دو سو بیس وولٹ وان ٹین ایسی ٹونٹی امپیر بیس امپیر تک یہ لوڈ برداشت کرتی ہیں یہ والی دس دس کی دو ریلے لگی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ نے ہیٹر لگانا ہے ہیٹر کیسے لگانا ہے کہ نیوٹرل جو وائر ہے وہ آپ نے دو ہیٹروں کے دونوں ہیٹروں کے ایک ایک تار کے ساتھ جوڑ دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے نیوٹرل وائر لگا دینا ہے اور جو فیس وائر ہوگی جو یہاں سے آپ اٹھا کے اس کو آپ جوائنٹ کر کے یہاں پہ کامن پہ دے دیں گے تو ایکچلی کیا ہوگا کہ یہ اندر والی سائیڈ سے جو ریلے لگی ہوں گی وہ سوچنگ کا کام کر رہی ہوں گی تو آپ کے یہ جو سپلائی ہے وہ اس پہ ہیٹر ون اور ہیٹر ٹو پہ دے رہی ہوگی آٹومیٹک خودکار طریقے سے جیسے جیسے ہیٹ کروانی ہوتی ہے وہ یہ خود مینٹین کرتا ہے اس کے بعد لیمپ کی ایک پانچ امپیر ایک لیمپ ہے اس کی ایک ہے اور یہ جو ہے بارہ وولٹ چوبیس وولٹ ڈی سی کی بھی یہاں پہ وائر لگا ہاں سوری یہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ بارہ وولٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے خالی بارہ وولٹ پہ تو بارہ وولٹ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے فیس ان کریں یہاں سے فیس آؤٹ کریں اور نیوٹل جو ہے یہاں سے دے دیں ٹھیک ہے یہ آپ کا کوئی بھی لیمپ ہو سکتا ہے لیڈی بلب ہو سکتا ہے اگر بارہ وولٹ لیڈی بلب ہے تو یہاں سے آپ نے انپوٹ بھی بارہ وولٹ سولہ نمبر پہ دینی ہے اور اوٹ پوٹ نکال کے آپ نے بارہ وولٹ والے لیڈی پہ دینی ہے یہ نہیں کرنا کہ لیڈی بارہ وولٹ کی ہے اور آپ نے یہاں پہ ٹھو ٹو ٹوئنٹی والی وائر کنیکٹ کر دی ہے اور پھر معاملہ خراب ہو جائے گا تو امید کہتا ہوں یہاں یہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ سولہ نمبر پہ جو بھی آپ نے تار لگانی ہے اس کو بارہ وولٹ اگر پہ اپریٹ کروانا ہے اس لائٹ کو تو بارہ وولٹ کی سپلائی دے کر اوٹ نکالے اور اگر تو ٹو ٹوئنٹی والٹ پہ کوئی بھی بال بیا ایل ایڈی چلانی ہے تو ٹو ٹوئنٹی جو اس کی کوئی بھی فیس نیوڈل جو بھی آپ نے وائر لگانی ہے یہاں پہ ایک وائر یہاں پہ لگا کر یہاں سے اوٹ پوٹ آپ نے نکال لی ہے سیم رکھنی ہے سولہ اور ساترہ نمبر پہ اس بات پر خیال رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد اٹھارہ اور انیس نمبر جو پوئنٹ ہے اس پہ آپ نے اگر بارہ وولٹ والا آپ کا یا چوبیس وولٹ والا موڈی فائر ہے تو پھر تو آپ نے انپوٹ بھی بارہ وولٹ یہ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بارہ وولٹ دینی ہے لیکن ساتھ میں وہ کیا کہتا ہے کہ اے سی ٹو ٹوئنٹی وولٹ ٹھیک ہے بارہ وولٹ ٹوئنٹی فورٹ وولٹ ٹی سی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک ریلے کے کام کرتا ہے اندر سے آپ کو کوئی پاور نہیں ملنے والی یہ صرف پاور کو کنٹرول کرتا ہے سوچنگ کا تو یہاں سے چاہے تو دو سو بیس وولٹ دے کر یہاں سے واپس دو سو بیس وولٹ ہموڈی فائر یعنی اگر الیکٹرک ہیٹر لگا رہے ہیں جیسے ہم نمی بڑھانے کے لیے ہم لوگ وارٹر ہیٹر پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کام آتا ہے کہ اگر آپ نے دو سو بیس وولٹ والا ہیٹر لگا دی ہے تو آپ نے یہاں سے ایک دو سو بیس وولٹ والی وائر جو ہے یہاں کنیکٹ کر دینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس ہیٹر کو واٹر ہیٹر کو ایک دے دینی ہے اور دوسری ڈائریکٹ آپ نے نیوٹر سے جوڑ کے ڈائریکٹ آپ نے اس کو کام آن کر کے دے دینی ہے تو آپ کے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ دو سو بیس وولٹ کی ہیں اگر آپ بارہ وولٹ والی کوئی چیز اپریٹ کرونا چاہتے ہیں تو پھر جہاں پہ بارہ وولٹ ہے یہاں سے آپ نے بارہ وولٹ اٹھایا یہاں سے آپ نے اس کو دے دیا اور یہاں سے آورپورٹ نکال کے آگے ڈونٹ بارہ وولٹ پہ اگر کوئی امپریٹ کرنے والا ہے یا ہمڈی فائر کوئی بارہ وولٹ پہ چلنے والا ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے اس ڈونٹ کو دے دینی ہے وہاں سے اس کی جو نیوٹرل ہے گراؤنڈ جو بائر ہے وہ یہاں سے آپ کنیک کر کے بیٹری کی جہاں پہ یہ نیوٹرل آ رہی ہے یہاں سے آپ کنیک کر کے دے سکتے تو آپ یہ والا کنیکشن بھی کمپلیٹ ہو گیا آگے ہم چلتے بیس اکیس اور بائیس یہ تین کنیکشن ہو پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرنر موٹر کے جو ایک ٹرنر موٹر ہوتی ہے یہ اس کے کنیکشن ہوتے ہیں بیس اکیس اور بائیس یہ جو کامن ہے یہ پہ اگر ہمیں ٹرنر موٹر بارہ وولٹ والی لگائی ہے تو بارہ وولٹ والی ایک وائر اس کو کامن کریں گے یہ ہر اگر بارہ وولٹ پہ اپریٹ کروا رہے ہیں تو بارہ وولٹ والی دے دی نہیں ہے ٹیس نمبر پہ ٹھیک سوری ٹیس نمبر پہ نہیں ایکیس نمبر تو ایکیس نمبر سے جب اس کو رائٹ ٹرن کرنا ہوگا تو یہ اس کے ساتھ جوڑ دے گا یہاں سے آپ کنیکشن موٹر کی طرف چلا جائے گا اور اس کی جو مین سپلائی آ رہی ہے وہاں سے ہم جوڑ دیں گے اگر 220 پہ اپریٹ کروا رہے ہیں ہونے والی تو اس طرح آپ کنیکشن آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس ویڈیو میں سے آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کنٹرولر مانگو آتے ہیں جب میں آپ لنک دے دوں گا تو اس کی وائرنگ ڈائیگرام آپ کے سامنے آجائے گی آپ اس کو دے کر آپ کر سکتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ یہ آپ یہاں سے پڑھ لیں کہ ایک سو دس وولٹ یا ٹو ٹونٹی وولٹ اگر آپ یہاں پہ دیتے ہیں تو آپ نے آؤٹ پورٹ بھی اس طرح کے وولٹ نکلیں گے اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اگر بارہ وولٹ دے رہے ہیں تو بارہ وولٹ یا آؤٹ پورٹ نکلیں گے اور موٹر کو جائیں گے اگر آپ نے 220 وولٹ یہاں سی دیئے تو لیفٹ ترننگ کے لیے بھی ہوئی یہ تقریبا کرنٹ جو ہے وہ پانچ امپیر آگے لوڈ پانچ امپیر جو اندر ریلے لگی ہوئی ہوتی ہے جو پانچ امپیر برداشت کرتی ہے وہ جل جائے گی اور آپ کنٹرول خراب ہو سکتا ہے پلاسٹ میں آجاتی ہے 23 24 یہ ہے جناب اگزاست فین کی سمبل سا کام ہے چھوٹا سا اگزاست فین ہے جو اگر 12 وولٹ پر اپریٹ ہو رہا تو یہاں پہ 12 وولٹ کہیں اسے بھی آپ کی سپلائی آ رہی ہے 12 وولٹ یہاں سے یا یہاں پہ 12 وولٹ پہ اپریٹ کروارے ہیں وڈی فائر کو تو یہاں سے ایک وائر آپ اس کو 23 نمبر پہ دے دیں اگر آپ اس کو چاہت ہے کہ ہم نے ان کر دیں 23 نمبر پہ آؤٹ کر دیں 24 نمبر سے اور موٹر کو دے دیں اور اس کی جو نیوٹرل وائر ہوگی یہ جو وائر سائیڈ بنتی ہے تو آپ نے کسی بھی 12 وولٹ پہ چلا رہے تو 12 وولٹ کی سپلائی دے رہے تو 12 وولٹ کی نیوٹر سے اپریٹ تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے الہدہ الہدہ پاور سپلائی اپلیکیشن نمبر ٹو کی اسی کو اگر 12 وولٹ پہ چلانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کنیکشن ہے یہ آپ آپ کو کلیر نظر آ رہے پر والے 12 وولٹ ڈی سپلائی آ رہی ہے چار پانچ میں چھ آرت ہے سات ریڈ یالو پلیک اور اورنج سینسر کا ہے ہمیڈی سینسر کا سوری اور 11 12 جو ہے یہ آپ کا سینسر ہے اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھیں تو جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اگر آپ ہیٹر 12 وولٹ والے رکھ رہے ہیں 12 وولٹ سپریٹ ہونے ہیٹر چلا رہے ہیں تو 12 وولٹ کے ہیٹر آپ استعمال کریں یہاں پہ یہاں پہ ٹو ٹونٹی والے ہیٹر نہیں اپریٹ ہوں گے کیونکہ آپ 12 وولٹ دے رہے ہیں اگر 24 وولٹ والا فنکشن بنا رہے ہیں تو 24 وولٹ والا ہی ہیٹر آپ استعمال کریں گے ان چیزوں کا خیال رکھنا آگے آجاتے ہیں لیمپ کے 12 وولٹ یہاں پہ انہوں نے 110 220 وولٹ نہیں لکھنا تھا کیونکہ یہ 12 وولٹ اپریٹ کروار رہے ہیں تو یہاں سے 12 وولٹ یہ دیکھیں 12 وولٹ ڈی سپلائی ہے یہاں سے دیتے یہ اس کو آپ میں جوڑ دیں تو ایک ہی فنکشن بن جات اپنے 18 نمبر پہ دے دیا یہاں سے آپ نے 21 نمبر پہ دیا تو میں ترطیب سمجھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائے یہ 12 وولٹ ڈی استعمال کر رہے ہیں تو یہاں سے 12 وولٹ سپلائی اندر گئی اندر سے واپس کنیکٹ ہوتی ہے جب اس کو ضرورت ہوگی وہ LED سمجھتے ہیں 18 نمبر پہ آپ نے مین سپلائی دینی ہے اور یہاں سے 19 نمبر سے امیڈی فائر کو دے دینی ہے یہاں سے نیوٹرل آپ نے بلو والی نیوٹرل وائر کو شو کر رہی ہے اور ریڈ والی جو ہے وہ فیس جاری ہے تو آگے ہم چلتے ہیں لیفٹ رائٹ موٹر کے لیے تو یہ 21 نمبر پہ آپ نے مین سپلائی دی دینی کام سپلائی کام سپلائی کے مطلب ہے کہ یہ 22 پہ بھی کام کرے گی 22 پہ بھی 20 پہ بھی 22 پہ بھی تو 20 نمبر جو ہے جو موٹر رائٹ ٹرن کرے گی وہ وائر آپ جو تین وائر والی ہوگی اس کی لیفٹ رائٹ ٹرن کر سکتے آپ ٹھیک ہے موٹر کی جو ایک موٹر ہے اور وہاں پہ پہ پریشانی کیسے آتی ہے کہ یہاں پہ تو دو موٹر کی وائر کنیکشن شو ہو رہے ہیں وہاں پہ ایک ہی موٹر ہے اس کے تین کنیکشن وائر اس کو جائے گی سینٹر میں اس کے جو ایک پوائنٹ ہوگا رائٹ والا رائٹ ٹرن ہوگا اور جو لیفٹ والا ہوگا وہ لیفٹ ٹرنن کیلئے ہوگا امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس کے آگے آپ نے اگزا فین ہے اس کے سیدھے سیدھے کنیکشن لاسٹ میں اس میں کنیکشن جا رہا ہے اور یہاں سے فین میں اور فین سے نیوٹل جو ہے وہ کنیکٹ ہوگی امید کرتا ہوں آپ 12 وولٹ کے کنیکشن بھی سمجھ آگے ہوں گے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور یہاں پہ آپ جب آپ کو میں لنک سینڈ کر دوں سکتے ہیں کیسے جو ہیٹر کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں 220 وولٹ والے یہ کمپونٹ ہے ٹھیک ہے اس میں کیسے آپ کو ہیٹر کنیکٹ کر دکھا گیا ہے کیسے کنیکٹ کرنا یہ ساری چیزیں سمجھ گئی یہ تو امید کہتا ہوں کہ آپ یہ چیز سمجھ آگے ہوگی بہت ہی میں آرڈر کر رہے ہوں انشاءاللہ اس کو منگوا کے پھر اس کا ایک ریویو کریں گی یہ یہ یہاں پہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ پہ جو پٹی لگی ہوتی ہے اس کے یہ سارے کنیکشن ڈائیگرام دی گی ہے جو میں نے آپ وہاں پہ تفصیل سے سمجھ دی ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں ایک اور دو نمبر پہ نیوٹل اور لائن کا کنیکشن دیا گیا ہے 12 وڈی سی یہاں پہ دی جاتی ہے ریڈ یالو بلیک اس طرح اورنج ہے ٹیپریچر سینسر ہے یہ سارے چیز یہاں کو سمجھا دی گئی ٹھیک اس طرح کی کنیکشن ہوں گے چیز کے یہ یہاں پہ اندر پٹی لگی ہوگی آپ کی ہیلپ کے لیے تو امید کرتا ہوں آپ نے اگر بائی کرنا ہے تو آن لائن بائی ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ سے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دیتا ہوں اس کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس لنک کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس پروڈکٹ کا ریویو کر لینا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئی ہے تو لائک آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ